تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سے کبھی دوکھا نہ کریں فرمایا کہ میرے بندوں سے کل عبادی میرے بندے یہ کتنا بڑا مقام ہے اللہ کہتے ہیں میرے بندے اور تمہیں کہہ چاہیے ایک تو ہے نا کہ لوگ تمہیں کہے حاجی صاحب کہیں کہ اللہ کہے ہیں میرے بندے سبحان یا عبادی اللہ ذینا سبفو یا اللہ تیرے بندے تو نیک ہوتے ہیں فرمایا لانا وہ میرے بندے جنہوں نے گناہ کیے ہیں وہ بھی میرے بندے وہ بھی تو میرے بندے ہیں نا کسی اور کے بندے اسرفو على انفصیم جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا زنا کیا شراب بیا غیر محرم عورتوں پہ نظریں ڈالی ان نے چاہے لاکھ ظلم کیا لیکن میرے بندے ہیں جب وہ سر سجدے میں ڈال کے توبہ کرتے ہیں حدیث صحیح ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پہ خوشی ہوتی ہے کما یلی ومشان ہی اور فرما دیئے ملائکہ عالم عبدی ان لہو ربنی اغفر ضرور کیا میرا بندہ جو سر ڈال کے توبہ کر رہا ہے میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی مالک ہے جو میرے گناہ مام کر دے گا جب اس نے سر ڈال دیا ہے تو گواہ ہو جاؤ اور میں نے بھی اس کے سارے گناہ مام کر دیئے ہیں بندے بنو تو صحیح نا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ تو ہے نا کہ بے بندگی بندگی نہیں برشربندگی ہے بندہ گون ہے فرمایا یقیم السلاتہ جو نمازوں کو قائم کریں سارے قرآن میں دیکھیں کسی جگہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو نمازیں پڑھا کرو فرمایا قائم کرو اقیم السلات کہیں فرمادے ہیں مقیمی السلات کہیں فرمادے ہیں یقیمون السلات کہیں فرمادے ہیں اقام السلات معنی کیا ہے قائم کرنے کا یاد رکھو کہ نماز کو قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام شروع تو ارکان کے ساتھ اور اوقات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے وقت میں ادا کریں اور رکو سجود خود شروع خلود اسی طرح اس سے پہلے پاکی وضو طہرت ہر لحاظ سے خیال کریں اور جب نماز میں کھڑا ہو تو ایسا مقام بنا لے کہ کوئی آپ نے خدا کو دیکھ رہا ہے اللہ نے فرمایا اگر یہ مقام نہیں ملتا تو یہ تو یقین کرو کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے یہ جو ہم بہت سارے میرے بزرگ جن کی عمریں بھی ستر سو سال کے برابر ہوں گی مارے بزرگ عمر سے پڑے ہوں گے ان کو بھی دیکھا ہے کہ بھر اللہ اکمہ اللہ اکمہ اللہ اکمہ اللہ اکمہ یہ نماز نہیں ہوتی خدا کے لئے نہ پڑھا کرو یہ جو جلدی جلدی تم ٹکریں مالتے ہو نا جی نہ تسبیح ہے نہ قیام ہے نہ رکو ہے نہ قرود ہے نہ قادہ ہے یہ نماز نماز ایک آدمی نے حدود کے سامنے ایسے تیز تیز نماز پڑھی آیا اسلام فرمائے اردی فسلی فہ اینکا لندو سلی جاؤ پھر نماز پڑھو اس نے پھر پڑھی پھر آیا اسلام یہ فرمائے اردی فسلی جاؤ پھر نماز پڑھو اینکا لندو سلی تم نے نہیں پڑھا اور تیشے دے فہتے کہا ہے رسول اللہ مجھے تیشی طرح آتا ہے پھر آپ نے سمجھا ہے کہ جب اللہ اقبل کرو تو کیسے کھڑا ہونا ہے پھر رکو میں جاؤ تو کیسے آرام سے رکو میں جاؤ اور کم از کم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کم سے کم تین دفعہ اور ایک ایک لفظ تمہیں سمجھ جائے کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کوئی نواز ہے اور پھر جب رکو سے کھڑے ہوں سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لکل حمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً کما یحک ربنا وی اللہ اچھا نامی آتا ہو تو بسوئے اللہ وی اللہ ربنا لکل حمد کہہ دے لیکن اتنی دیر کھڑے رہے ہیں حضرت فر میں سمجھایا کہ ہر ہڈی اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جائے پھر سجدہ کرو اور سجدے میں بھی ہاتھ زمین میں نہ ڈال دو جیسے کل کل وہ یا کوئی دو جیسے کتہ ہاتھ ڈال کے بیٹھتا ہے بلکہ ہاتھ کھڑے ہوں اور یہ بھی نہ ہو گیا ایک ہاتھ ادھر ہے ایک ادھر ہے دونوں ہاتھوں کے انگلی ہیں ان کا رخ بھی کبرے کی طرف ہو اور پاؤں کی جنگلی ہیں ان کا رخ بھی کبرے کی طرف یہ نہیں کہ ایک پاؤں ہی دل کرو اور ایک پاؤں ہی دل کرو پھر تو مزاق ہو گئی ایکسرسائید ہو گئی نماز تو نہ ہوئی پھر سجدے میں جاؤ حدیث کے لفظ ہیں کہ اتمینان سے سجدے میں جاؤ اور سبحان ربی الاعلا پتہ لگے زبان سے کیا کہہ رہے ہو سبحان ربی الاعلا کم از کم تین دفعہ بہتا سات دفعہ گیرہ دفعہ سو دفعہ ہدار دفعہ بھی پڑھو نفلی نباز ہے تو اب سجدے سے اٹھ کے بیٹھو تو بالکل آرام سے ربی غفرنی ورحمنی ورزکنی وجبرنی وسترنی ورفعنی فہدنی وفعنی وآفنی نہ اے دعا بیٹھے ہو درہو نہیں ہوتا کہ دعا ہے نہ آئے ایک آبی کو تواف میں کوئی دعا بھی نہیں ہوتی اللہ فرمز ہے میرے بندے تواف چکروں کا نام ہے دعا کا نام تو نہیں ساتھ چکر تم لگاؤ قبول میں کروں گا کچھ بھی نہ پڑھو کچھ بھی نہ پڑھو اللہ مجھے کوش نہیں آتا اور ایسے لوگ جو ہیں ان کی خدا زیادہ سنتا ہے یہ بھی بتا دوں حدیث ہے میں اپنی طرف سے الحمدلہ کبھی کوئی بات نہیں کہتا حضرت انہیں فرمز ہے ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے صحیح پڑھنا ہے سواب ہے لیکن من تعتع یہ آدمی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو اللہ دوہرہ عجر دیتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ جاہل کو دوہرہ مل گیا کاری سے بھی زیادہ سواب لے گئے محنت جو زیادہ کر رہا ہے تو اس لیے یہ ہے نماز کے نمازوں کو قائم کرو یہ نماز نہیں کہ جب سورج پیرا ہونے رکھا تو اٹھ کے اللہ اکبر اصل کی نماز شروع کر دو یہ جیتے ہیں ہمارے حلوائی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے جب سورج ڈوبنے قریب ہے اللہ اکبر اصل کیوں کر دیں دعا کرو اللہ ان کو ہدایت ہم کسی کے دشمن تو نہیں ہیں نہ ہماری ان سے مضاتی دشمنیاں ہیں ہم تو الٹا ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو تیرے دین پر بھی ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں بڑی خوصیت پرنیاں بھی باندھی ہوئی ہیں دڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں لیکن پڑھنی سے اتر گئے ہیں اور ٹرین پڑھنی سے اتر جائیں تو پھر مندل مقصود پہ نہیں کھانتی مندل پہ جب پہنچے گی جب اہدین السراط المستقیم کی پڑھنی پہ آئے ہیں اس کے وجہ لاکھ ہی بات ہوئی ایک ٹانک پہ کھڑے رہا ہو کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس لیے فرمائے میرے بندوں کو بس اتنا کہہ دینا بھی کوئی یہ ہے ایک تو اصل بات یہ ہے کہ تمہیں قدر ہو تو پتہ رکھے کہ کون کہہ آئے ہیں میرے بندے ماں نے خود کہہ میرے بندے